ہلو فرنڈز ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں کی جڑ کو پکڑ لیں کے بیماریاں کیوں ہوتی ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی امیونیٹی کی فاؤنڈیشن کو اور مجبوت کر لیں اگر ہاں تو آج آپ کو ایک پرٹیکولر ورڈ کو سمجھنا ہوگا اور اس ورڈ کا نام ہے یور سیکنڈ برین جی ہاں آپ کے شریر میں ایک نہیں دو برین ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے آپ کہیں گے کبھی نہیں بالکل آج میں اسی سیکنڈ برین کی بات کروں گا کہ کس طرح سے ہمارا سیکنڈ برین ہماری بیماریوں کے لیے ہماری امیونیٹی کے لیے ہماری سوچ کے لیے ہماری سیکسس کے لیے بہت ضروری ہے ابھی تک ہم صرف یہی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک برین ہے اور یہی سب کچھ کرتا ہے اصلیت میں ہمارے پاس سیکنڈ برین بھی ہے یہ آل ریڈی میڈیکل ریسرچ کہہ چکی ہے چلیے اسی سیکنڈ برین کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے سیکنڈ برین کی پوٹینشل کو یوز کریں اور آپ اپنی بیماریوں سے نجات پا لیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امیونیٹی کو ڈبلپ کر کے اپنی تنکنگ کو بہتر کر لیں اس سے پہلے کہ میں سیکنڈ برین کے بارے میں بات کروں میں آپ کے پیٹ کے بارے میں بات کروں گا جی ہاں جس کو آپ گٹ کہتے ہیں اب سے پہلے پچھلی شتابدی تک یہ ہی مانا جاتا تھا کہ جو ہمارا پیٹ ہے میڈیکل سائنس کے انصار وہ ماتر ایک انجن کی طرح ہے کہ جہاں پر ہم کچھ کھاتے ہیں چباتے ہیں اور پھر اس کو ہم سوالو کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ جو بھی ہم نے کھانا کھایا ہے وہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اس کے بعد پیٹ کا کام ہے کہ وہ کچھ ایک ایسیڈ کچھ ایک انزائم سے وہاں پر کیریئٹ کرتا ہے اور اس میں سے جو ہمارے لیے کیلوریز ہے جو ہمارے لیے نیکٹار ہے جو ہمارے لیے بہتر کمپاؤنٹس یا کمپوننٹس ہیں ان نیوٹریشن کو وہ نکال لیتا ہے اور ان نیوٹرینٹ کو وہ بلر میں بھیج دیتا ہے اور باقی کو وہ باہر بھیج دیتا ہے ہم اتنا ہی مانتے تھے لیکن اب اس سینچوری میں یہ پایا گیا ہے کہ ہمارا جو گٹ ہے ہمارا جو پیٹ ہے اس سے کہیں زیادہ کام کرتا ہے ید پی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میڈیکل سائنس نے ضرور یہ مانا ہے کہ ہمارا گٹ اس سے زیادہ کام کرتا ہے لیکن میڈیکل جو پدتی ہے جس کو آپ آئیورویدہ کہتے ہیں وہاں پر پہلے سی انہیں معلوم تھا کہ ہمارا پیٹ ڈیریکٹلی ہمارے مائنڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پرانے اس ٹائم میں گاؤں میں کسی کو اسپیشلی کوئی منٹل ڈیزیز ہوتی تھی تو اسے وید کہا کرتے تھے کہ اس کے دماغ میں گرمی چڑ گئی ہے اور وہ دماغ کو ٹھیک کرنے کی کوئی بھی دوائی نہیں دیتے تھے وہ ہمیشہ پیٹ کو ٹھیک کرنے کی دوائی دیتے تھے اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اتنا سٹیک طریقہ تھا ان کے پاس کہ جیسی وہ پیٹ کو ٹھیک کرتے تھے پیٹ کو کلئر کرتے تھے تو اس آدمی کا دماغ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا اس کے اندر سے وہ پاگلپن چلا جاتا تھا لیکن میڈیکل سائنس بہت دنوں تک یہ ہی مانتی رہی جس کو ہم ایلوپیتی کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے اس کا برین کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے نہیں لیکن اب انہوں نے ہی مان لیا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر ایک بہت بڑا کمپلیکس نیٹ ورک ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کے اندر اپنا جی ہاں اپنا ایک برین ہے جس کا نام میڈیکل سائنس نے دیا ہے انٹیرک نروس سسٹم ای این ایس اس انٹیرک نروس سسٹم میں اولموسٹ ہنڈرڈ ملین نرو سیلز ہیں اتنی ہی نرو سیلز جتنی آپ کی سپائنل کوڈیانی کے ریڈ کے ہڈی میں ہیں کتنا بڑا اس کے پاس اپنا سسٹم ہے اور اسی کو ہم سیکنڈ برین کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سیکنڈ برین آپ کے اس برین کے ساتھ ریگولرلی بات کرتا ہے جو بھی اس برین میں چلتا ہے وہ دیریکٹلی دوسرے برین کو پرسیو ہو جاتا ہے پتا چل جاتا ہے اور جو بھی اس برین کو پتا چلتا ہے وہ اس برین کو بتا دیتا ہے شاید یہ ہی ہاں پر ہمیں آج یہ سیکریٹ پہ چلے گا کہ جب بھی آپ کا موڈ خراب رہتا ہے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جب بھی آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں جب بھی آپ تناو میں ہوتے ہیں تو آپ کو کونسٹیپیشن لوز موشن بلوٹنگ جس کو ہم گیس کی پروبلم کہتے ہیں یا آئی بیس ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں جب بھی آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے آپ کا بات من کرنے کو نہیں کرتا آپ کسی کام کو نہیں کرتے اور آپ کے اندر ایک لیتھارجی آ جاتی ہے آپ کے اندر ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ آپ سستا نہ چاہتے ہیں آپ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں اتنا بڑا کنکشن ہمارے پاس رہا ہے لیکن ہمارے ڈکٹر سے اس کو یہ مانتے رہے کہ نہیں یہ الگ کی بات ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گٹ میں کتنا بڑا ایمیون سسٹم ہے جتنی ایمیون سسٹم کی سیل آپ کے بلڈ میں اور بون میرو یعنی کہ بون کے اندر جو بون میرو جہاں سے ہمارا ایمیون سسٹم ایمیون سیلز کو بناتا ہے آپ اپنے بلڈ کی ٹوٹل ایمیون سسٹم پلس آپ کے بون میرو کی ایمیون سسٹم اس سے زیادہ ایمیون سسٹم کی سیلز آپ کے گٹ میں پڑی ہوئی ہیں اور یاد رکھے گا یہ ڈائریکٹلی آپ کے کسی بھی پیتوجن کو کسی بھی بیکٹیریا کو مارنے کے لیے بنی ہوئی ہے تاکہ کوئی بھی بیکٹیریا اگر آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو یوزویلی ہماری پروسس کا حصہ ہے ہمارے واتورن میں ہمارے کھانے میں ہمارے فروٹس میں بہت سارے ایسے بیکٹیریا جن کو ہم الگ نہیں کر سکتے صحیح بات تو یہ ہے کہ انڈو ٹوکسن سے نام کے جو ٹوکسن ہیں وہ تو کچھ ایسی ٹوکسن سے کہ وہ ہمارے اگر ککڈ فوڈ ہے اس میں بھی وہ نہیں ختم ہوتے ہمارے انجائنز کے دوارہ بھی ختم نہیں ہوتے ان کو صرف ایک ہی چیز ختم کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کے ایمیون سسٹم یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمیون سسٹم کا ایک بڑا حصہ آپ کے پیٹ کے اندر ہے اتنا ہی نہیں سپیچلائج سیلز کے اندر آپ کی ٹوٹل بوڈی کا جو سیروٹونین ہے جو آپ کا ہیپی نیس کیمیکل ہے جو آپ کا موڈ این انسر ہے اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ جو سیروٹونین ہے وہ آپ کے سٹمک اور آپ کے گٹ میں پڑا ہوا ہے اور یہ سیروٹونین اس بات پر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ نے کون سا کھانا کھایا ہے آپ نے اچھا کھانا کھایا تو آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے خراب کھانا کھایا تو امیریٹلی آپ کو گصہ آنے لگتا ہے شاید اسی لئے کہا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل تک پہنچنا ہے تو اس کے پیٹ سے پہنچا جاتا ہے یعنی کہ آپ اسے اچھا کھانا کھلائیے تو وہ دل سے خوش رہتا ہے یہ کہا ہوتا ہماری انڈیا میں بہت پرچولیت ہے لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ کھانا اچھا کھائے گا کوئی بھی انسان اس کے اندر کا جو سیروٹونین ہے وہ ریلیز ہونا شروع کر دے گا اور اس کے موڈ کو انیس کر دے گا کمال کی بات یہ بھی دیکھی گئی ہے فرینڈز کے جو سیکنڈ برین ہے آپ کا وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ اگر ایک پیتھو جن بھی ایک بیکٹیریا بھی ایک وائرس بھی وہاں پر ہے تو وہ امیریٹلی اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے برین کو بتا دیتا ہے کہ میں اس سمیے ایک امرجنسی میں ہوں اور آپ کا مائنڈ اس انفورمیشن کو لیتا ہے اسی کو ہم گٹ سینسز کہتے ہیں یا گٹ سینسز کہتے ہیں اور کئی بار آپ خود ہی بھی کہتے ہیں اگر میری گٹ فیلنگ آئی کہ میں اس کام کو کر لوں یاد رکھے گا یہ گٹ فیلنگ بڑی امپورٹینٹ ہے آپ کے مائنڈ سے بھی زیادہ جو آپ کے ڈیسیجن آتے ہیں کہ آپ بلیو کر سکتے ہیں امرجنس میں بہتر ریزلٹ لانا چاہتے ہیں بہتر ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں آپ صحیح لوگوں تک جڑنا چاہتے ہیں اور لوگ اٹرکشن کو آپ اپنی طرف فیور کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف اسے لانا چاہتے ہیں اپنے لئے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیکنڈ برین کو نیگلیکٹ مت کریے گا کہنے کا عرصہ ہے کہ سیکنڈ برین ڈیریکٹلی آپ کے پہلے برین کو یا فرسٹ برین کو سینسیشنز بھیجتا ہے جس کو آپ گٹ سینسیشنز کہتے ہیں اور ان سینسیشنز کو لے کر آپ کا برین امیڈیٹلی ریسپونڈ کرتا ہے اگر وہ سینسیشن اچھی ہیں تو نیچورلی وہ ایک اچھا میسیج بھیج دے گا اور اگر سینسیشن خراب ہیں تو آپ کا برین آپ کے سیکنڈ برین کو امیڈیٹلی ایک چیتاونی دے گا ایک امرجنسی بیل بجائے گیا کہ بھائی تم اپنی ایکٹیویٹی کو اسی طرح سے ارجسٹ کر لو اور اگر آپ کا گٹ سینسیشن کسی بھی وجہ سے خراب آ رہی ہے آپ کے برین کو تو آپ کا برین بھی اسے ایک فائٹ اور فلائٹ موڈ میں یا پھر ایک امرجنسی کی طرح لے کر ایک غلط ڈیجن آپ کے گٹ کو دے دیتا ہے اس کو آپ گٹ ریاکشن کہتے ہیں so there are two گٹ one is گٹ ریاکشن and one is گٹ سینسیشن so whatever سینسیشن is there in your گٹ جو بھی آپ کے گٹ میں سینسیشن ہے وہ کھانے کی وجہ سے آئی ہے وہ خراب کھانے کی وجہ سے آئی ہے وہ خراب چیزوں کو پینس کی وجہ سے آئی ہے وہ خراب چیزوں کو چبانے سے آئی ہے یاد رکھے گا وہ آپ کے صرف پیٹ میں نہیں ہے وہ آپ کے برین میں بھی ہے اور برین امیڈیٹلی آپ کے گٹ کو جو بھی ریاکشن دے رہا ہے گٹ اسی کو فولو کرے گا مان لیتے ہیں آپ نے خراب کھانا کھایا آپ نے گٹ کا چبایا آپ نے زیادہ الکوہل لے لیا آپ نے زیادہ سموک کر لیا اور یہ ساری چیزوں سے آپ کی جو گٹ کی سینسیشن تھی اس نے کہا کہ I'm not happy اور اس نے یہ انفورمیشن آپ کے برین کو بھیج دی ہے اور برین نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ایک کام کرو یا تو ریاکٹیو ہو جاؤ یا پھر آپ سرنڈر کر دو خود سوچئے کہ ایسے میں آپ کا ایمیون سسٹم یا تو ریاکٹیو ہوگا یا سرنڈر کرے گا کیونکہ نورمل سینسیشن وہاں سے آئی نہیں تو نورمل بیہیوئر ہوگا ہی نہیں آپ کا اور ایسے میں اگر آپ کے ایمیون سسٹم نے جو بڑا حصہ ہے یہ تو آپ مان گئے ہیں کہ آپ کے بلڈ میں جو ٹریلینس آف سیلس ہیں آپ کے ایمیون سسٹم کی جس کو آپ وائٹ بلڈ سیلس کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے ایمیون سسٹم کی سیل آپ کے گٹ میں پڑی ہوئی ہے اور اگر وہ ریاکٹ کرنے لگے تو کیا کریں گی نمبر ایک وہ آپ کے اندر ایک ایمین پروبلم کیریئٹ کریں گے جس کو آپ آئی بی ایس کہتے ہیں ایریٹیبل باول سنڈروم آپ کو پیچس لگنے شروع ہو جائے گی آپ کا پیٹ خراب ہونا شروع جائے گا آپ کی بلوٹنگ شروع ہو جائے گی آپ کے کریمس آنے شروع ہو جائیں گے اور دوسرا کام اگر اسے یہ پتا چلے گیا کہ اب میں خطرے میں ہوں اور اس نے ریاکٹ کر دیا تو دوسرا کام امیڈیٹلی کیا ہوگا کہ وہ اپنے ساہی ساتھیوں کو بتائے گا that we are in danger آپ بھی ریاکٹ کرو اور ایسی ریاکشن میں وہ اگلا کام کرے گا کہ آپ کی بوڈی پارٹ کو وہ مارنا شروع کر سکتا ہے یہیں سے سورائسیس آتی ہے امیڈیٹلی جیسے ہی آپ کا ایمیون سسٹم ریاکٹیو ہوگا وہ آپ کے اپنے ہی ہوسٹ سیل کو مارنا شروع کر دے گا ہوسٹ سیل کا مطلب ہے جہاں پر وہ ہے اسی کو مارنا شروع کر دے گا یعنی کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جس پیڑ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے پر اسے یہ پتہ نہیں اسے یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم جو بھی اب میرے سامنے آئے گا میں اس کو مار ہوگا اسے ہم اوٹو ایمیون ڈیزیز کہتے ہیں اگر وہ آپ کی بالوں کی جڑوں کو مارنے لگے تو ایلو پی سی ہے اگر آپ کی سکن کی سیل کو مارنے لگے تو اسے سورائسیس کہتے ہیں اگر وہ تھائرائیڈز گلینڈز کو مار دے تو اس کو آپ تھائرائیڈ کی ڈیزیز کہتے ہیں اگر وہ آپ کے پینکریہ کو مار دے جس وہ بیٹا سیلز ہیں تو اسی کو ڈیابیٹیز ون کہتے ہیں اور اگر وہ آپ کے جوڑوں کو مارنے لگے تو اس کو آپ ارتھرائیٹیز کہتے ہیں لوپس ایلس ایس ایلی اور پتہ نہیں سو سے زیادہ ایسی بیماریوں کے نام ہیں جو صرف اور صرف آپ اپنی گٹ سینسیشن اور گٹ ریاکشن کی وجہ سے لے رہے ہیں وائرس ہیں جو آتوں میں پڑے ہیں اب وہ اپنا اٹیک شروع کر دیں گے اور آپ کے اوپر وائرل اٹیک شروع ہو جائے گا آپ کے اندر بیکٹریل اٹیک شروع ہو جائے گا اور یہی سے آپ کو بہت ساری بیماریاں آئیں گی جن لوگوں کا ایمیون سسٹم بہت دنوں تک سرنڈرڈ رہتا ہے کبھی بھی پڑھ لی جائے گا جن لوگوں کا جو ایمیون سسٹم کی سیلز ہیں این کے سیلز بی سیلز ٹی سیلز اگر یہ پوری طرح سے سرنڈر کر جائیں انہی لوگوں کو کینسر نام کی ڈیزیز ہوتی ہے ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائی پرسینٹ جو کینسر ہے وہ صرف اور صرف اسی پرسیپشن اور اسی ریزلٹ کا نتیجہ ہے پانچ پرسینٹ جنیٹک ہے کبھی بھی آپ پڑھ لی جائے گا اس لیے فرینڈ جروری ہے کہ آپ اپنے سیکنڈ برین کے بارے میں سوچیں اب میں آپ کے ساتھ ایک سیلز شروع کروں گا جس میں میں آپ کو اس سیکنڈ برین کے بارے میں اور ادھک جانکاری دوں گا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سینسیشنز کو آپ کیسے آلٹر کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں کس طرح سے آپ سیکنڈ برین کو اپنے گٹ کو ایک بار پھر ہیل کر سکتے ہیں اور ہیل کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنے برین کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس سو سی ڈی ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایڈکشن ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی میں نہیں آؤ سکتا ہے آپ کے پاس کوئی فو بھی آؤ سکتا ہے کئی بار میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کوئی بھی ایکسپیرنس ازا نہیں ہے جو ہمارے لیے دکھدائی ہو پر پھر بھی ہمارے پاس اس طرح کی کچھ پروبلمز پڑی ہیں جن کو منٹل ڈیزیز کہا جاتا ہے اور ایسے میں ہمیں صرف منٹل دوائیاں کھانے کیلئے کہا گیا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سیکنڈ برین یعنی کہ گٹ اور ای این ایس انٹیریک نروس سسٹم کو ہی برباد کیا ہو بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں سر میں کھانا بالکل ٹھیک کھاتا ہوں میں اتنا اچھا کھانا کھاتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں کھاتا میں لو آئی مین سبجی سے جا آئی مین آلک کچھ نہیں کھاتا ہوں میں ڈیری پروڈکٹ بھی نہیں لیتا ہوں میں میٹ بھی نہیں کھاتا ہوں میں ایلکول بھی نہیں لیتا ہوں پھر بھی میرا پیٹ خراب کیوں رہتا ہے اس لیے رہتا ہے کہ آپ کے برین سے وہاں ایک رونگ ریاکشن جا رہی ہے جس کو آپ گٹ ریاکشن کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ دو کام کریں اگر آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک برین پر نہیں بلکہ دو برین پر کام کرنا ہوگا ایک آپ کی سوچ کام کرے گی آپ کے پاس کوئی ٹراما نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی تناب اس لیول پر نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ برین کہتے ہیں جو آپ کے دو کندوں کے بیچ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا کام آپ یہ کریں گے کہ کوئی بھی انفورمیشن آپ کا سیکنڈ برین نہ بھیجے جو بیکار کی انفورمیشن ہے آپ کے فسٹ برین کو ورنہ فسٹ برین امیڈیٹ لی سیکنڈ برین سے کہہ دا گے کہ آپ یا تو ریاکٹ کرو یا پھر سرنڈر کر دو اس لیے آپ اپنی جو بھی ڈائیٹ ہے اس کو ایک بار سوچئے گا میں اپنی وہ ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح سے آپ کسی بھی ڈیزیز کو ریورس کر سکتے ہیں اپنے کھانے کو بدل کر اپنی سوچ کو بدل کر اس لیے جروری ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے بھی رہیں اور آج ایک نئی ٹرمینالوجی لے کر چلیں آگے that you have to heal your second brain also آپ اپنے دوسرے برین کو بھی heal کرنا سیکھیں گے یاد رکھے گا جیسی آپ کا second brain اگر stressed ہوا کھانے کی وجہ سے آپ کے پینے کی وجہ سے آپ کے کوئی چیز چبانے کی وجہ سے آپ کے ڈرگ لینے کی وجہ سے آپ کے اج سمیہ کھانے کی وجہ سے آپ کے غلط عادتوں کی وجہ سے تو یاد رکھے گا اس سے آپ کا جو first brain ہے جو دوکندوں کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ hundred percent disturb ہوئے گا اور ایسے میں آپ کے decision خراب ہوئیں گے آپ کے جو آپ کے action سے وہ غلط ہوئیں گے آپ کی tonality غلط ہوئے گی اور آپ کے جو result ہیں وہ غلط ہوئیں گے اس لیے آپ کو کسی بھی level پر stress نہیں رکھنی ہے نہ تو آپ کو اس brain کے اندر جو جس کو آپ bio computer کہتے ہیں جو آپ کے دو کندوں کے بیچ میں رکھا ہے اور نہ ہی اس brain کے اندر جو آپ کا second brain ہے اس لیے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف introduction دینا چاہتا تھا second brain کے بارے میں اور ایک access کے بارے میں ایک connection کے بارے میں اس connection کا نام ہے gut brain access gba ان میں سے کوئی بھی ایک چیز خراب ہوتی ہے تو دوسری automatically خراب ہوگی ہی ہوگی اگر gut خراب ہے تو brain خراب ہوگا اور brain میں کچھ گڑ بڑھ ہے تو آپ کا gut خراب ہوگا اور یہ دونوں میں سے کچھ بھی خراب ہو جب دونوں ہی خراب ہوں گے تو آپ ایک چیز کو ضرور خراب کریں گے وہ ہے آپ کا master immune system اور جیسے ہی آپ کی immunity ڈاؤن ہوگی آپ کے اندر کی جو جینے کی ایک سکھمتہ ہے جینے کی جو intelligence ہے وہ ایک دم سے اپنے گھٹنے ٹیک دے گی اور آپ کسی بھی بیماری کے لیے پھر vulnerable ہو جائیں گے یاد رکھے گا میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ساری کی ساری medical science بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے ہارٹ کی ڈی اے problem ہے تو ہارٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں kidney کی problem ہے تو kidney کو ٹھیک کر لیتے ہیں liver کی problem ہے تو liver کو ٹھیک کر لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جو holistic way of life ہے وہ کیا ہے جو holistic way of healing ہے my dear friends وہ یہ ہے کہ do not treat the disease treat the person یعنی کہ آپ کو disease کو ٹھیک نہیں کرنا اس آدمی کو ٹھیک کرنا ہے اور آدمی میں اس کی سوچ بھی ہے جو اس brain میں پڑی ہے اس کی values بھی ہیں اس کی پہچان بھی ہے اس کے اندر کے یقین اس کی اندر کی آستھائیں اس کے اندر کے جذبات سب کو آپ کو heal کرنا ہے اگر یہ heal ہو گیا تو نشی طروب سے آپ کا second brain بھی healed ہو جائے گا اور پھر آپ پوری body کو صرف اور صرف healing میں جییں گے آپ کی ساٹھ trillion cells آپ کے ایٹی بلین نیورون صرف ایک چیز جانیں گے وہ ہے آپ کی health آشاء ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو آپ اسے شیئر بھی کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو آن کر لیجے گا تاکہ آپ کو سب ہی سوچنائیں سمیہ سے ملتی رہیں اور ہاں اور خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور ویڈیوز کے لیے اس وقت آپ اپنے ڈسکرپشن بوکس میں جا کر ان ویڈیوز کا آنند لے سکتے ہیں Thank you very much and take care ڈیوز کے لیے گا